شیخ الانبیاء کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ الانبیاء اللہ پاک کے کس نبی کا لقب ہوا ہے؟ جواب ہے شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے معارج النبوت سوال نمبر اہ دو کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے میں پیر کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب ہے پیر کو رہون کہا جاتا تھا مدارج النبوت سوال نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو وہ کون سے شہر ہیں جہاں وہ داکل نہ ہو سکے گا؟ جواب ہے شہر مکہ اور شہر مدینہ میں داکل نہ ہو پائے گا تیرمزی جلد دو سوال نمبر چار کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے کون سے نبی دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے ابن کسیر تفسیر سوال نمبر پانچ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کی دیواریں کس قسم کی چیزوں سے بنائی گئی ہیں؟ جواب ہے جانت کے اس جیل کھانا کا کیا نام ہے جس میں متقبروں گرور کرنے والوں کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے اس جیل کھانا کا نام بولس ہے ابن کسیر تفسیر سوال نمبر سات کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب قابیل کو پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا روح البیان چار سو شپن سوال نمبر آٹھ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے جس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ روئے تھے اپنی زندگی میں؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا یعنی کے گلتی پر تفسیر نائمی جلدے سوال نمبر نو مشہور زمانہ کارون یہ بادشاہ تھا کارون کا اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چٹا زادہ و کھلا زادہ بائی تھا جلالین سوال نمبر دس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اصلی نام عبداللہ ہے تفسیر نائمی سوال نمبر گیارہ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنو رین کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے؟ جواب حضرت عثمانِ گلی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے سوال نمبر بارہ وہ کون ہیں؟ وہ کون سے نبی ہیں؟ جن کو اولاد آدم علیہ السلام میں سب سے پہلے نبوت ملی تھی؟ جواب حضرت عدریس علیہ السلام کو نبوت ملی الاتقان فی علوم القرآن سوال نمبر تیرہ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پونکی گئی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ جواب سب سے پہلے الحمدللہ کہا خازن حوالہ بھالا سوال نمبر چودہ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تھا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تفسیر نعیمی سوال نمبر پندرہ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قبوتر اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے پالا تھا؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا تھا تفسیر نعیمی جلدیک سوال نمبر سولہ وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے ناکھن کاٹے تھے تراشے تھے جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے تراشے تفسیر نعیمی جلدیک سوال نمبر سترہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی امتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے کون سی امت جنت میں جائے گی؟ جواب امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داکل ہوگی مدارجن نبوہ جلد ایک سوال نمبر اٹھارہ جس فیرونی نے دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق نکالا اس کا کیا نام تھا؟ جواب سندوق نکالنے والے کا نام تایوز تھا الاتقان فجلدو سوال نمبر انیس وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے پولیس کا محکمہ قائم کیا؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے قائم کیا تھا